قربانی قریب ہے اس کے حوالے سے تین منٹ کا آخری پیغام سنانے کے لئے جا رہا ہوں پیسہ بچائیں گے زیادہ قربانی کم کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ اخیر تک بیدار ہیں دل خوش کر دیا آپ نے میں تو سمجھ گیا تھا کہ لوگ کچھ بیدار ہوتے ہیں کچھ بیدار نہیں ہوتے ہیں اخیر میں تو دم ہی توڑ دیتے ہیں جنازہ پڑھنا پڑتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے دعا سے پہلے آپ لوگ بیدار ہیں قربانی کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ لوگ سنیے گا اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں سات غلطی ہم لوگ کرتے ہیں پہلی غلطی کیا ہے جانور کو گھنڈی سے اوپر کاٹ دیتے ہیں نیچے کاٹتے ہیں یہ جو گلٹی ہے گلٹی گلے کے اندر اس کو نیچے کاٹتے ہیں گلٹ ہے یہ حرام ہے جانور تو آپ کا حلال ہو جائے گا لیکن یہ کام حرام ہے گھنڈی جو ہے گلٹی جو اس کے اوپر کاٹی ہے ساری رگ یہاں جمع ہوتی ہے گلٹی سے اوپر گلٹی گھنڈی سے اوپر ساری رگ جمع ہوتی ہے یہاں کاٹی ہے آپ کا جانور حلال بھی ہوگا آپ کو گناہ بھی نہیں دوسری بات کو یاد رکھئے کان کھول کر کے جانور زبا ہو گیا تڑپ رہا ہے اس کی خال کو مت کھچئے آپ ظالم ہوں گے اور آپ کو ظلم کا گناہ ہوگا یاد رکھئے جانور کو کرنا اس میں اتنا اس کو تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف جانور کے تڑپتے ہوئے اس کے خال کو کھچنے پر ہوتی جب تک جانور تھنڈا نہ ہو جائے اس کی رگ کو نہیں کاٹنا اس کی خال نہیں کھچنی جب تک وہ تھنڈا نہ ہو جائے جان ہے اتنی بڑی جان ہے اتنی جلدی تھوڑو چلی جاتی ہے کہ چٹ منگنی پٹ بیا پٹ آون کیا پٹ آف ہو کیا ایسا نہیں ہے جان جانے میں ٹائم لگے گا لیکن آپ کو صبر کرنا تیسری غلطی دکھانے کے لئے جا رہا ہوں عقیقہ کرتا ہے آدمی خیال یہ رکھتا ہے کہ ماں باپ نہیں کھائیں گے آپ اگر عقیقہ کرتے ہیں بچے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں کہ ماں باپ کو کھانا جائز نہیں ہے آپ گنہگار ہوں گے ماں باپ کو بھی کھانا ہے عقیقہ کا گوشت ماں باپ کو بھی کھانا ہے چوتھی غلطی دکھانے کے لئے جا رہا ہوں اس کو دردھیان سے سنیے گا ہم لوگ بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں جس کے ساتھ چلے جاتے ہیں حصہ لے لیتے ہیں اگر وہ آدمی ٹھیک نہیں نکلا اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے سواب کی نیت نہیں ہے اور اس کا پیسہ حلال نہیں ہے تو جو بھی اس کے ساتھ رہے گا سب کی قربانی برباد ہو جائے دوسری بات کو یاد رکھئے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں آپ کا بچہ باہر ہے دلی پنجاب میں اور آپ یہاں قربانی کر رہے ہیں بچے کے نام سے اس بچے کو بتانا پڑے گا کہ تمہارے نام سے ہم حصہ دے رہے ہیں اگر آپ نے اس کو بتایا نہیں یہاں اس کے نام سے قربانی کر دیا سب لوگوں کی قربانی برباد ہو جائے گی کسی کی بھی قربانی ہوگی نہیں قبول نہیں ہوگی دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں کبھی اپنی بیوی کی طرف سے کر دیتے ہیں کبھی اپنی طرف سے کرتے ہیں اگر ایک ہی آدمی پر قربانی واجب ہے تو جس پر قربانی واجب ہے اسی کی طرف سے کیجئے اگر ایک حصہ دیتے ہیں تو جس پر واجب ہے اسی کی طرف سے دیجئے اگر بیوی کے پاس بھی 35,000 روپیہ ہے شوہر کے پاس بھی 35,000 روپیہ ہے تو دو حصہ ڈالنا پڑے گا بیوی کی طرف سے بھی واجب شوہر کی طرف سے واجب اگر آپ نے ایک حصہ ڈالا تو قربانی کر کے بھی آپ کو گناہ ہوگا ایک بات اور یاد رکھیے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے پھر بھی آپ قربانی کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے اس خیال سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی یہ ریاکاری کی قربانی ہے خدا کی خوشی کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے آپ قربانی کر رہے ہیں اس کا کسی کو پتا نہیں ہے کوئی خوف آپ کو نہیں ہے چل جائے گا لیکن اس خوف سے آپ قربانی کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے نہیں کریں گے آپ کے پاس طاقت ہے نہیں یہ ریاکاری کی قربانی ہے آپ کے قربانی قبول نہیں ہوگی خاص بات یاد رکھئے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لئے جا رہا ہوں قربانی کے جانون کا خون ناپاک ہے اس میں پیر نہیں ڈالنا ہے آپ گنہگار ہوں گے اس خون کو دفن کرنا ہوگا وہ خون ناپاک ہے جانور کا جو فوتا ہے فوتا نر جانور کا اس کی جو سپاری ہے وہ حرام ہے اس کو کہیں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے اس کے جو پیشاپ کا راستہ ہے وہ حرام ہے اس کو آپ کہیں استعمال نہیں کر سکتے جو پیشاپ کی تھیلی ہے وہ حرام ہے اس کو کھا نہیں سکتے جو پتہ ہے وہ حرام ہے اس کو آپ کھا نہیں سکتے اور جو گلٹی ہے گرہ لگا ہوا گوشت ہے اس کو پھیکنا پڑے گا کھا نہیں سکتے اور جو پیٹ کی بوٹی ہے اوجڑی ہے کھانے کی مرضی ہے تو کھا لیجئے نہیں کھانا ہے تو مت کھائیے لیکن حرام نہیں ہے مکرو نہیں ہے کھانا جائز ہے کھانے پر ثواب نہیں ملتا چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں آخری بات کہ اتنا بڑا بڑا جانور قربان ہوتا ہے دس دس ہزار کا بیس بیس ہزار کا چالیس چالیس ہزار کا جانور قربان ہوتا ہے ہوتا کہ نہیں ہوتا اتنا بڑا جانور کو اگر آپ جوڑیے تو کڑوڑو روپیہ مسلمان کا خرچ ہو رہا ہے یہ پیسہ برباد ہو رہا ہے یہ آباد ہو رہا ہے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ دیان سے سنیے گا اس کو صحابہ کی مجلس میں سوال ہوا یا رسول اللہ اتنا قیمتی جانور اتنا مہنگا جانور اور اس کی جان جا رہی ہے اس پر ہم کو کیا ملے گا کہا کہ کیا ملے گا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا آخری بات پر آ گیا ہوں بڑی امید کے ساتھ آپ کو پیغام دے رہا ہوں اس خیال سے دے رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالی نے اس میں سب کچھ جمع کر دیا ہے روزہ الگ جمع کیا ہے نماز کو الگ جمع کیا ہے حج کو الگ جمع کیا ہے صدقہ خیرات کو الگ جمع کیا ہے آپ قربانی سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں نماز آ گئی اس کے بعد قربانی کرتے ہیں قربانی آ گئی اسی مہینے میں لوگ حاجی حج کرتے ہیں حج آ گیا گوشت کو آپ تین حصہ کرتے ہیں ایک حصہ اپنے لئے رشتہ دار کے لئے غریبوں کو صدقہ کرتے ہیں صدقہ آ گیا اس ایک مہینے کے اندر اللہ تعالی نے ساری عبادت کو جمع کر دیا ہے انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ روزہ کب رکھنا ہے نو تاریخ کو رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے اور قربانی کے گوشت کو کس کو کس کو دینا ہے اگر آپ کا گیر مسلم پڑوسی ہے اور آپ کے ہاں بکرا زبا ہوا ہے تو اس کو گوشت دیجئے شوق سے دیجئے ڈول فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پڑوسی آپ کا ہے آپ نے قربانی کے موقع سے اپنے پڑوسی کو یاد کیا دوسرا یہ وہ پڑوسی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا پڑوسی مسلمان کمینہ نہیں ہے قربانی کے موقع سے بھی ہم کو یاد رکھتا ہے اور آپ کیوں قربانی کا گوشت نہیں دیتے ہیں اس خیال سے نہیں دیتے ہیں کہ وہ دارو پیے گا ہم ادھر گوشت دیں گے وہ اس کا چکھنا بنا لے گا دارو پیے گا یاد رکھئے آپ اس خیال سے دیجئے کہ میرا پڑوسی ہے یہ تبرک ہے دینے کا حکم ہے ہم دے رہے ہیں اب وہ دارو کے ساتھ کھائے یا دارو کے بغیر کھائے آپ کو گناہ نہیں ہوگا چونکہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا اس کے لئے دارو حلال ہے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا اس کے لئے سور حلال ہے اس لئے اس کے دھرم کے مطابق ہم اپنے دھرم کے حوالے سے فتوہ نہیں دے سکتے ہیں انشاءاللہ غیر مسلم کو اپنے پڑوسی کو قربانی کے موقع سے یاد رکھیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ آخری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں بیٹا قربان ہو رہا ہے باپ اس کو قربان کرنے جا رہا ہے بیٹا نے کہا اب بحضور میری چار فرمائش ہے آپ مجھے قربان ہونے سے پہلے چاکو تیز کر لیجئے گا دوسری فرمائش ہے اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ لیجئے گا تیسری فرمائش ہے جب مجھے زبا کرنا ہے تو میرے چہرے کو آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ سجدے کی حالت میں میراہ خدا میں قربان ہو جاؤں آخری فرمائش چھوٹے سے ننے منے اسماعیل نے باپ کو پیش کیا ہے اب بحضور میری آخری فرمائش ہے جب میں قربان ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ اسے صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا انشاءاللہ قربانی کو اسی جذبے اور شوق سے ادا کریں گے ہاتھ اتار دیئے انشاءاللہ عظمت انسان وابستہ قربانی کے ساتھ عظمت ایمان وابستہ قربانی خدا اے دو جہا منظور کر تو سب کی قربانی عطاو ہم کو وہ حمت وہ دل وہ روح ہے ایمانی بے در بولا کے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آ تجھ کو زبح کرتا ہوں خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں کہا فرزند نے اے با اسماعیل سابر ہے خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے مگر آنکھوں میں اپنی آر پٹی باندھ دیجئے گا میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا یہ تاعت اور قربانی ہووی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی تین کام کیجئے تین کام چھوڑ دیجئے اللہ آپ کے جلسے کو کامیاب کردے گا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ دیجئے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے رسول کے اطاعت کریں گے مخلوق کی خدمت کریں گے تین وجہ سے آپ کے گھر میں مصیبت آتی ہے گناہ کرتے ہیں مصیبت آتی ہے غلط کماتے ہیں مصیبت آتی ہے غلط ماحول میں اس لئے مصیبت آتی ہے توبہ کر لیجئے مصیبت نہیں آئے گی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے